بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین پرسیکیوشن کے موضوع پر پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر انتہائی صدق سے عمل کرنے والی جماعت احمدیہ کو جھوٹ اور افترہ اور پروپیگنڈا کا سہارہ لے کر کس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور یہ کہ جماعت احمدیہ اپنے خدا پر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وعدوں والے خدا پر یقین رکھتے ہوئے کس طرح ثبات قدم کی نئی تاریخ رکم کرنے کی توفیق پا رہی ہے آج میرے ساتھ اس پروگرام میں شریک ہیں مقررم محترم اور انا عطا المجیب راشد صاحب آپ امام مسیح فضل لندن ہیں اور جماعت احمدیہ یوکے میں مشنری انچارج ہیں آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مقررم محترم نصیر کمر صاحب آپ لندن سے شائع ہونے والے الفضل انٹرنیشنل کے مدیر اللہ ہیں اور وکیلہ اشاعت کے طور پر بھی خدمات کی توفیق پا رہے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مقررم سلیسٹر ایڈوکیٹ مشہود اقبال صاحب تو ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں امام جماعت احمدی عالمگیر امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفة المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن اسرحی العزیز کے ایک مبارک ارشاد سے حضور فرماتے ہیں احمدیت کا ایک طرح امتیاز ہے کہ وہ کبھی ظلم کا بدلہ لینے کے لیے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے ہم ان لوگوں میں سے ہیں جو ایسی سختی کے ظلم کے موقعوں پر خدا کے آگے جھکتے ہیں اس خدا کے آگے جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اس خدا کے آگے جس نے کہا کہ میرے سے دعا مانگو میں قبول کروں گا پس اس سے مدد مانگیں انشاءاللہ وہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا کبھی ضائع نہیں کرے گا کبھی ضائع نہیں کرے گا اور اب ناظرین بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے اپنے ناظرین کو دعوت دی تھی کہ وہ ختم نبوت سے متعلق جماعت احمدیہ کے قائد معلوم کرنا چاہتے ہوں تو وہ ہمیں سوالات بذریہ ایمیل ارسال کر سکتے ہیں اس سلسلے میں ہمیں جو سوالات محصول ہوئے ان میں سے ہم زیادہ سے زیادہ سوالات پروگرام میں آج کے پروگرام میں شریک علماء سلسلہ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو جو پہلا سوال ہے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے اور یہ کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام نبی تھے یا رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑا دلچسپ سوال کسی نے ترتیب دیا ہے کہ ان دو لفظوں میں کہ رسول اور نبی بنیادی طور پر کیا فرق ہے اور حضرت بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ کیا تھا جہاں تک ان دو الفاظ کا تعلق ہے یہ اس لحاظ سے تو مختلف الفاظ ہیں کہ یہ دو مختلف الفاظ ہیں ان کا مفہوم بھی مختلف ہے لیکن ایسا اختلاف کوئی نہیں کہ جو گویا ایک وقت میں کسی شخص پر صادق نہ آ سکتا ہو اگر لفظی لحاظ سے دیکھا جائے تو رسول کہتے ہیں اس شخص کو جو بھیجا گیا ہو اس نے اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کو رسالت اور نبوت کا انام دے کر دنیا میں وہ بوس کرتا ہے اس کو کھڑا کرتا ہے تو گویا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا جاتا ہے تو اس لحاظ سے وہ رسول ہے اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر دنیا کو کچھ خبریں دیتا ہے تو اس لحاظ سے وہ نبی ہے کیونکہ اس کو غیب کا علم دیا جاتا ہے تو اس لحاظ سے ترتیب اگر دیکھی جائے زمانے کے لحاظ سے تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے تو پہلے اس پر رسول کا مضمون صادق آتا ہے اور ظاہر بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھیجتا ہے تو وہ اس کو کوئی پیغام دے کر بھیجتا ہے کہ یہ میرا پیغام ہے یہ تم جاؤ لوگوں کو تک پہنچاؤ تو پہلے وہ رسول بنتا ہے پھر وہ نبی بنتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیتا ہے اور یہ دونوں لفظ آپس میں ہرگز متزاد نہیں ہیں اور حضرت مسیح مہد علیہ السلام کا جہاں تک منصب کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سمانے میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اور آپ کی غلامی کی برکت سے آپ کو امتی نبوت کا انام عطا فرمایا تو آپ رسول بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں اور نبی بھی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ یہ دونوں منصب عطا فرمائے اور جو پیغام آپ کو احیاء اسلام کا اسلام کی برطری کا اور اسلام کے زندہ ہونے کا دیا وہ اپنے لوگوں تک پہنچایا اور اس علم کی بنیاء پر اپنے پشکوئیاں بھی فرمائیں تو اس لحاظ سے اس میں کوئی نہیں اور اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں یہ دونوں الفاظ ایسے مواقع بھی ہیں کہ جہاں پر دو مختلف رسولوں کے بارے میں استعمال ہوئے ہیں عام طور پر ہمارے غیرمدی جو حلقے ہیں ان میں اور ان کی پرانی تفسیروں کو گر دیکھیں تو اس میں یہ لگتا ہے کہ وہ فرق کرتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول وہ ہے جو ایک صاحب شریعت ہے شریعت لے کر آیا وہ شخص رسول کر آئے گا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی پیغام نہ دیا ہو وہ نبی کر آئے گا حالانکہ یہ بیمانی اس لحاظ سے ہے جیسے پہلے میں ارز کر چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجے گا تو اس کو کچھ پیغام دے کر بھیجے گا تو جو پیغام لے کر آئے گا تو اس کو پھر پیغام کے بغیر کیسے کہا جا سکتا ہے انیس نمبر کی صورت ہے جس میں خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ذکر ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی آیت نمبر باون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عوض باللہ من الشیطان الرجیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَسَمْ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَىٰ اور اس کتاب میں موسیٰ کا ذکر بھی کر یقیناً وہ خالص کیا گیا تھا اور ایک پیغمبر نبی تھا اب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سب دنیا جانتی ہے اور سب مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ وہ صاحب شریعت اللہ تعالیٰ کے نبی تھے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول بھی قرار دیا اور ساتھی نبی بھی قرار دیا اب اگر ان کے عقیدے کے مطابق رسول کا درجہ بلند ہے کہ وہ صاحب شریعت ہے اور نبی کا ان کے خیال میں کم تر ہے تو عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسولن نبیہ بھی قرار دیا کہ رسول بھی قرار دیا اور نبی بھی قرار دیا اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی صورت میں دو آیات چھوڑ کر آیت نمبر پچپن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ان کے بارے میں فرمایا وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَدِقَ الْوَعَدِ وَكَانَ رَسُولَ النَّبِيَ بلکل وہی الفاظ دورائے گئے ترجمہ اس آیت کا یہ ہے اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر بھی کر یقیناً وہ سچے وعدے والا اور رسول اور نبی تھا اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کوئی مسلمان یقیدہ نہیں رکھتا کہ وہ کوئی صاحب شریعت نبی تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی شریعت دی ہو ہرگز نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پیغام تھا اسی کو لینے والے تھے لیکن ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول فرمایا وَقَانَ رَسُولَ النَّبِيَ کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے تو اس لحاظ سے یہ فرق کرنا اور یہ ذنوں میں بٹھا دینا کہ گویا رسول تو صاحب شریعت ہے اور نبی اس کے بغیر ہے یہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قرآن مجید میں یہ ایک دلچسپات سامنے آتی ہے کہ ہمیشہ یہ دونوں الفاظ اسی ترتیب کے ساتھ پیان فرمائے رسول النبی الامی قرآن مجید کے ایک دوسری آیت میں استعمال ہوا اسی طرح اور مثالیں ہیں سورہ عراف میں اس کی مثالیں ہیں ہر جگہ پر رسول کے لفظ کو پہلے اور نبی کے بعد میں رکھا گیا ہے یہ اس وجہ سے کہ ہر آنے والا جب خدا کی طرف سے بھیجا جاتا ہے تو پہلے اس پر رسول کا لفظ اطلاق پاتا ہے اور پھر اس کے بعد نبی کا اگرچہ یہ دو منصب ہیں یہ دو ذمہ داریاں ہیں دو جہات ہیں جس لحاظ سے خدا کی طرف سے بھیجا جانے کی نسبت سے وہ رسول اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر لوگوں کو پیغام پہنچانے والا جو شخص ہے خبریں دینے والا وہ نبی کا لات ہے تو اس لحاظ سے ان میں کوئی تضاد نہیں کوئی ٹکراؤ نہیں بیق وقت انبیاء پر یہ الفاظ صادقاتے ہیں اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا مقام میں پہلے ارز کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی برکت سے امتی نبوت کا اور رسول ہونے کا منصبتہ فرمایا آپ بغیر کسی شریعت جدیدہ کے قرآن مجید کے کلیتن تبے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور اسی کلمہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ کو ثابت کرنے کے لیے زندہ کرنے کے لیے اس سمانے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو موبوس فرمایا بڑا ماشاءاللہ معلومات افضاء جواب تھا اور اس میں ایک بہت اچھی بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک جو جھوٹا الزام جماعت احمدیئے پہ لگایا جاتا ہے کہ وہ میزر صاحب کو نبی تو مانتے ہیں لیکن کہتے نہیں ہیں تو آج ہم یہاں پر اپنے چینل پر اللہ علیہ وسلم اس بات کا بتا رہے ہیں کہ ہم انہیں نبی بھی مانتے ہیں انہیں رسول بھی مانتے ہیں پس عجیب بات ہے کہ اگر ہم یہ کہیں تو پاکستانی قانون میں کہنے کی اجازت ہے اور اگر نہ کہیں کسی وقت موقع ہوتا ہے ہر بات ہر موقع پر تو نہیں کہ جاتی تو پھر یہ کہتے ہیں کہتے ہیں نہ وہ نہ کوئی عجیب بات ہے عجیب بات ہے اور ہم ابھی یہی سوال آپ کا سلسلہ جاری رکھیں گے